خبر رائپور سے دیکھیں گے جہاں پر بارش کی بچہ سے سمارٹ سٹی رائپور کا حال بے حال ہو گیا ہے برسات کے پہلے تیاری جو کی گئی تھی ان تمام دعوے کی پول یہاں پہ کھلتی ہے سمارٹ سٹی رائپور کا بارش سے حال بے حال ہے کالونی سرک تالا میں تبدیل ہو گئی ہے لوگوں کے گھروں میں اور کمروں میں پانی بھر گیا ہے گھروں کے سامانوں نے جل سمادھی لے لی ہے دوسرے فلور میں لوگ جا کر سہارا لے رہے ہیں رت جگہ کرنے کے لیے لوگ مجبور ہیں مریضوں کو سائیکلوں کے سہارے بستی سے نکالا جا رہا ہے کئی پیلت پریبار پر بھاوت ہوئے ہیں پانی بھرات کی بچہ سے ایک محلہ کا پیر چھوٹ گیا ہے اور وقت رہتے ہیں ایمبولنس نے ہی پہنچ پائی جس کی بچہ سے سائیکل کے سہارے آپ کو بتا دیں کہ محلہ کو پہنچایا گیا ہے پلس لائن میں بھی پانی بھرا ہوا ہے پر ساخنک ادھیکاری موقع پر ہیں بارش ہے کہ رکھنے کا نام نہیں لے رہی ہے اور اس خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ سہیوگی ستیا راجپوٹ ہمارے ساتھ لائیب دور گئے ہیں ستیا موسم بیبھاگ میں پہلے سے ہی ویڈ الارڈ جاری کر دیا تھا کہ آنے والے سمیں میں بارش بہت تیز ہوگی اور ہم دیکھ رہے ہیں لیکن جو انتظامات ہمیشہ کیے جاتے ہیں وہ اس بار بھی ویسے ہی پیل دھتے ثابت ہو رہے ہیں ستیا راجپوٹ ہمارے ساتھ گاؤن زیرو پر پہنچے ہوئے ہیں یہ جو تصویر ہے آپ کو بتا رہے ہیں وہ کسی نبی نالے کی تصویر میں ہی آئے ہیں یہ رائپوٹ کی تصویر وہ اس وقت دکھا رہے ہیں تو کئی ایسے صورت ہیں جہاں پہ پانی لبا لب بھرا ہوا ہے لوگوں کے گھروں میں پانی بھر گیا ہے پہلی منزل میں پانی بھر گیا ہے لوگوں نے دوسری منزلوں پر جا کر آپ کو بتا دے گاؤن فلور پر اس قدر پانی بھرا ہے کہ لوگ فرس فلور پر جا کر رہ رہے ہیں باعث اسے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں جتنے بھی دعوے کیے جاتے ہیں وہ تمام دعوے نہ کافی ثابت ہو رہے ہیں ستیا راجپود ہمارے ساتھ صحیح ہوگی جڑ گئے ہیں جڑے ہوئے ہیں جو لگاتار آپ تک تصویر ہیں اور تازہ جوانکاری پہنچا رہے ہیں ستیا جی دیکھیں یہ تصویر میں کیمرہ میں اسے کہوں گا کہ یہ تصویر دکھائے چندی گھر کی تصویر بیٹے چوبیس گھنٹی کی بات کریں تو یہ یہاں پہ جگراتا کل پہ رات کاٹے ہوئے ہیں اور پورے گھر ڈوب گیا ہے پورے سمان یہاں بربادی کے کگار پہ ہے اور لوگ سلک پہ آگئے ہیں یہاں پہ ریلوے پٹری ہے ریلوے کے پٹری ہے یہاں پہ لوگ یہاں پہ کسی کے پاس چھتہ ہے تو چھتہ کے سہارے ہیں کوئی رینگوڑ تو اس طرح تمام بڑھالی کا آلم ہے نگر نگم کے جو پرساسان یہاں مستہدی دیکھنے کو ملنا تھا وہ یہاں پہ ابھی تک نہیں پہنچے ہیں نگر نگم کے جو عملہ تھا بتا دی کہ موسم بیبھال نے چوبیس گھنٹہ پہلے ریلوے جاری کیا تھا لیکن ادھکاریوں کے کان پہ ریلوے کی گونج نہیں پہنچی کھامیازہ یہ ہوا کہ بستی واشی سلک پہ آگئے ہیں گھر سے بے گھر ہوگئے ہیں یہاں تصویر بہت بھیانتی ہے میں یہاں آپ لوگ سے لوگوں سے باتشیت کر کے آپ کو بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے کیا اسکتی ہے یہ کب سے یہ اسکتی بنی ہوئی ہے ابھی تین دن ہو گیا تین دن سے یہاں پہ ہی ہے کون کون آئے ہیں یہاں پہ ابھی تا جیلہ پرساسان کے لوگ نگر نیرم کے لوگ ابھی تو کوئی نہیں آیا گھر سے باہر ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں کیسے آپ لوگ منیز کر رہے ہیں ابھی سب کو باہر بھیدی ہیں گھر میں پورے پانی بھر ہے سب کو سب بھر گیا ہے تو سب کو بھار بھائی گیا ان لوگوں باہر میں کھائے ہیں رات میں اچانک کیا پورے پانی بھر ہے تو سامان کتنا نکال پائے ایک بھی سامان نہیں نکال پائے کپڑا تب نہیں نکال پائے باہر میں بھائی جیلہ پرساسان اور بھی لوگ ہیں جیلہ پرساسان کو سوچیت کیے تھے نگر نیرم کو سسنا بھی کیتی چیہ یہاں پہ باری شوری یا یہاں پہ باہر کیسے ہیں؟ ہاں ہاں جی یہاں تھا ان لوگوں تین دن سے باہر آیا پر بھی آٹھ رکھا دکھا آ رہے ہیں آگر دیکھ کے ہی چلے جارے اس میں بھی کوئی باتیں نہیں کریں کوئی رہا سماغری جیسے کھانا پانی یہاں کوئی لے کے آیا؟ نہیں آبھی جونہ پیسہ رکھو آیا اور دسٹر بھائی لائے دسٹر بھائی لائے دیا اور پانی پوچھ بار اس کسی بار کچھ نہیں ملا کالپرشو سے ہم یہاں پر بھوپے پیاسا اس میں کہاں بوڑ چلے گا بوڑ چلے گا کہاں تو ہم کہاں سے پانی لائیں گے اسی پانی کو بھی ہاں پوچھ کر گیا تو یہاں پہ کتنے گھر ہے یہاں پہ آپ لوگ سمجھ گئے آبھی ایسا تو یہاں پہ پانسا ساستا ہاں اسی لوگ میں ہے وہ پیچھے پستے کا نہیں تو اسی جگہ میں آبھی گھر دوبا ہوا جو ہے چار سو سے کم کا گھر نہیں ہے پانی میں دوبا ہوا ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو کہاں پہ رکھے ہو آپ لوگوں چونکہ دھر میں تو پورے پانی ہے آبھی ہمارا فیملی چھوٹے بچے کو جیسا آپ نے اپنا رشتے دار ہے مطلب کوئی بھی اپنا باندوبادت ہے ان کی یہاں لے کے ایک دو دن کے لئے آپ سہارا جوگر کو ان کی یہاں لے کے چھوڑے اور ہم لوگوں نے پر گھر کو سو رکھتے جائے تو کتنے سالوں سے رہ رہے ہو آپ یہاں پہ یہاں پر آت کے کچھ نہیں تو بیش سال ہو گیا بیش سال سے آپ رہے رہے ہیں ہر سال یہی سکیتی ہوتا ہے یہاں پہ آیسا تو ہوتے رہتا ہے پر کہ اس سال آدھی کر گیا پہلی آسا دو تار بار بھی آسا ہوا تھا تو اس سال جیسا ہوتا ہے کہ آدھی پانی چھوڑے گھت میں کا کام ہوتی نہیں کر رہا دیکھیں لگتا یہاں پہ باری سو رہی ہے پانچ دس منٹ کے لئے اگر باری سو جائے تو بہت مہربانی ہے اس طرح لگتا یہ بدھالی کا آلام ہے یہاں پہ ہمارے ورش کے بدھائیہ کہ جیسے سکوتریں یہاں پہنچے ہوئے ہیں پانکر سرمجی جو یہاں رہت کار رہے کے لئے یہاں پہ کوشش کر رہے ہیں جانتے ہیں آپ کو سوشنے کب ملی کہ یہاں پہ یہ اسٹیٹی ہے دیکھیں کل رات سے ہی جب ہم لوگ کو سوشنہ ملی ہم لوگ نے تتاریخ تاروائے کرتے ہوئے یہاں پردھان منتری آواز کے مکان بنے ہیں کچھ لوگوں کو ہاں شفت بھی کیا ہے ابھی لگاتا لوگوں شفتنگ کا کام بھی چل رہا ہے کچھ رہا کو اچانے کی ساماوی کو سانے کام بھی چل رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ریپور کا سب سے نشلا شیط ہے اور لگ بھگ تیلی باندھا اور جورا کا پانی بھی یہاں کے رکتا ہے ہر سال ہر ایک شال یا دو سال میں ایسی شفتی ہاں نرمیت ہو جاتی ہے لوگوں کو ہم لوگوں نے یہاں سے شفت کرنے کا سوچا بھی پر ریلوے کی بھومی ہونے کی وجہ سے وہ یہاں سے لوگوں کو ہٹانے کا کام کرتے ہیں جو سب جو سبیوگی ہمارے ساتھ جھوڑے ہوئے تھے جو جانکاری دے رہے تھے